بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تینٹھ کلاس ٹورینٹس تینٹھ بائیلوجی کے چیپٹر نمبر ٹو کے سیکنڈ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے پودوں میں ہومیو سٹیسس اور اس میں جو ٹاپکس آج جو سب ٹاپکس ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہیں فالتو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن نکالنا فالتو پانی کو نکالنا اور میٹابلزم کے دوسرے بیکار مادوں کو نکالنا تو یہ آج کے ٹاپکس ہیں جو آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی جی پودوں میں ہومیو سٹیسس پودے جاندار ہیں اور جاندار ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر رد عمل دکھاتے ہیں یہ بات ہم نے ڈسکس کی تھی ہومیو سٹیسس میں کہ محول میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ہر جاندار اس تبدیلی کے اثر کو اپنے اندرونی محول پر اثر انداز ہونے سے روکتا ہے اس لاحیت کو ہم ہومیو سٹیسس کہتے ہیں تو پودے بھی جاندار ہیں اور یہ بھی اپنے اندرونی حالات کو مسکل رکھتے ہیں تو اس لیے یہ بھی ہومیو سٹیسس کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پودوں میں جو فالتو مادے ہوتے ہیں وہ آکسیجن، کاربن، ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجنی مادے ہوتے ہیں اور پانی ہوتا ہے تو اس کو یہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ پودے ہومیو سٹیسس کا طریقہ کار جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور اس میں یہ مختلف طریقے جو اختیار کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جی آج تو شروع کرتے ہیں جی فالتو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن کو نکالنا تو فالتو کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاربن ڈائی آکسائیڈ پر کہ یہ فالتو کب ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی آپ کو پتہ ہے کہ پودے جو ہیں ان میں فوٹو سینثیسس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور فوٹو سینثیسس کے عمل میں کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس استعمال ہوتی ہے یاد رہے کہ فوٹو سینٹھیسز کا عمل دن کے وقت ہوتا ہے رات کے وقت نہیں ہوتا اور ریسپیریشن کا جو عمل ہے سانس لینے کا جو عمل ہے وہ 24 آرز جاری رہتا ہے 24 گھنٹے ہوتا ہے وہ دن کے وقت بھی ہوتا ہے تو وہ رات کے وقت بھی ہوتا ہے تو اب پودے کو دو سیچویشنز کا سامنا ہوتا ہے دن کے وقت ریسپیریشن سے جو کاربنڈ ای آکسائیڈ پیدا ہوتی ہے وہ پودہ فوٹو سینٹھیسز کے لئے جمع کر لیتا ہے اس کو یوز کر لیتا ہے فوٹو سینٹھیسز کے عمل میں تو دن کے وقت کاربنڈ ای آکسائیڈ جو ہے وہ فالتو یا بیکار مادہ نہیں ہوتی لیکن رات کے وقت چونکہ فوٹو سینٹھیسز کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو پودہ اس کاربنڈ ای آکسائیڈ کو سٹو میٹا کے ذریعے باہر فضاء میں خارج کر دیتا ہے تو اس کے بعد جو آکسیجن ہوتی ہے وہ بھی فوٹو سینثیسز میں بائی پروڈکٹ کے طور پر بنتی ہے تو اس کو بھی پودہ سٹو میٹا کے ذریعے خارج کر دیتا ہے مطلب آکسیجن تو پودے ہر وقت سٹو میٹا کے ذریعے خارج کر رہے ہوتے ہیں لیکن رات کے وقت پودے جو ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جو ہے وہ خارج کرتے ہیں کیونکہ رات کے وقت فوٹو سینثیسز کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو میں اب اپنی بات کو سم اپ کرتا ہوں دن کے وقت کاربن ڈائی آکسائیڈ پودے خارج نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ فوٹو سینثیسز کے عمل میں استعمال ہو جاتی ہے رات کے وقت پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ رات کے وقت فوٹو سینثیسز کا عمل نہیں ہو رہا ہوتا پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کیسے خارج کرتے ہیں پودے سٹو میٹا کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس جو ہے وہ خارج کرتے ہیں یا بعض کار نئی جڑوں میں روٹ ہیرز کے ذریعے بھی اس کو خارج کر رہے ہوتے ہیں آکسیجن بھی فالتو مادہ ہے پودے میں اور وہ فوٹو سینٹھیسز کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے فوٹو سینٹھیسز کا جب عمل ہوتا ہے تو آکسیجن بائی پروڈکٹ کے طور پر بنتی ہے تو اس کو بھی پودے کچھ پودے مطلب کچھ حصہ اس کا سیلولر ایسپیریشن میں استعمال ہو جاتا ہے اور باقی حصہ جو ہوتا ہے فالتو اس کو باہر فضاء میں خارج کر دیا جاتا ہے اور وہ بھی پودے کس کے ذریعے کرتے ہیں سٹو میٹا کے ذریعے کرتے ہیں تو بات یہ ہوئی ساری بات کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ پودے جو ہے وہ گیسوں کا تبادلہ سٹو میٹا کے ذریعے کرتے ہیں اور یاد رہے کہ سٹو میٹا وہ سراخ ہیں جو پتے کی سطح پر ہوتے ہیں جن کے کھلنے اور بند ہونے کو گارڈ سیلز کنٹرول کرتے ہیں اس کے بعد ہے جو فالتو پانی کو نکالنا پانی جو ہوتا ہے وہ پودے زمین سے حاصل کرتے ہیں کس کے ذریعے جڑوں کے ذریعے روٹس ہوتی ہیں اور روٹ میں کے اوپر آپ کو پتا ہے روٹ ہیرز ہوتے ہیں تو پودے جڑوں کے ذریعے پانی اور نمکیات کو جذب کرتے ہیں اور یہ جو پانی ہوتا ہے یہ پودوں کے سیلز میں سختی بھی پیدا کرتا ہے ٹریجیڈیٹی پیدا کرتا ہے جو چھوٹے پودے ہوتے ہیں ان میں تو اب جو پانی ہے وہ پودے میں دو طرح سے انکالا جاتا ہے ایک ہے طریقہ ٹرانسپائریشن اور ایک طریقہ ہے گٹیشن تو ٹرانسپائریشن کے بارے میں میں بھی سلائیڈ میں بات کروں گا گٹیشن کے بارے میں میں نیکسٹ سلائیڈ میں بات کروں گا ٹرانسپائریشن کیا ہے جب پتے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں سے پتے کی سطح سے جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو جاتا ہے فضاء میں اس عمل کو ٹرانسپائریشن کہتے ہیں ٹرانسپائریشن کا جو عمل ہے وہ پتوں کے ذریعے ہوتا ہے پتوں کی سطح سے جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے تو اس کو ہم لوگ ٹرانسپائریشن کہتے ہیں اور پودے اپنے اندر سے جو فالتو پانی ہے اس کو ٹرانسپائریشن کے ذریعے نکالتے ہیں اور اس کے بعد ٹرانسپائریشن جو ہوتی ہے وہ رات کے وقت نہیں ہوتی کیونکہ ٹرانسپیریشن کے لیے سورج کی روشنی کا ہونا ضروری ہے اور رات کے وقت ویسے بھی سٹو میٹا بند ہوئے ہوتے ہیں تو اب اگر مٹی میں پانی کی مقدار زیادہ ہو تو پانی جڑوں میں داخل ہوتا ہے اور زائلم نالیوں میں جمع ہو جاتا ہے تو کچھ پودے جیسے کہ گاس اس پانی کو اپنی نوک یا کناروں پر مجود مقصود سراخوں کے ذریعے باہر نکالتے ہیں تو یہ جو پتوں میں کتروں کی صورت میں جو پانی نکلتا ہے اس عمل کو ہم لوگ گٹیشن کہتے ہیں کہ مطلب پانی جو ہے وہ کتروں کی صورت میں پتوں کی سطح پر جمع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے وہ مطلب یہ دوسرا طریقہ تھا پودوں سے پانی کے نکلنے کا تو دیکھیں ہم نے دیکھا کہ پانی کا جو خراجہ پودوں میں دو پراسس ہو رہے ہیں ٹرانسپیریشن اور گٹیشن ٹرانسپیریشن میں پانی ہوتا ہے اور گٹیشن میں جو پانی ہے وہ کتروں کی صورت میں پتوں پر جمع ہو جاتا ہے جیسے اکثر آپ نے گاسپ کے اوپر صبح صبح و شبنم کے جو کترے جنہیں آپ کہتے ہیں وہ ایکچلی زائد پانی کو خارج کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے جی اگلی سلائیڈ میں اب ہم ڈسکس کریں گے جی میٹابلیزم کے دوسرے بیکار مادوں کو نکالنا میٹابلیزم کیا ہوتا ہے پودے کے جسم میں ہر وقت کیمیکل ریاکشنز ہوتے رہتے ہیں تو وہ جو کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹیولی میٹابلیزم کا نام دیا جاتا ہے تو میٹابلیزم کے دران بھی بہت سے بیکار مادے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پودے ان میں سے جو غیر نقصاندے ہوتے ہیں ان کو اپنے جسم میں زخیرہ کر لیتے ہیں کہ جو تو نقصاندے ہوتے ہیں تو ان کو تو فوری خارج کرنا ضروری ہے تو ان میں سے جو غیر نقصاندے ہیں مادے ان کو غیر حل پذیر مادیوں کی طور پر ذخیرہ کر لیتے ہیں جیسے مثال کی طور پر ٹماتر ٹماتر جو ہے یہ کیلشیم آگزالیٹ اس میں بھی مطلب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کلموں کی شکل میں اپنے پتوں اور تنوں میں جمع کر لیتا ہے ٹماتر یہ نیکس ڈائیگرام پہ دیکھئے کہ یہ ایک سیل ہے پتے کا اور اس میں یہ جو آپ کو نیڈل شیپ میں نظر آ رہا ہے یہ کیلشیم آگزالیٹ ہے جو پودے نے اپنے اندر جو ہے پتے میں سٹور کیا ہوا ہے ٹماتر کا جو ہے نا پودہ وہ ایسے کرتا ہے اس کے بعد پودوں کے پاس یہ جو فالتو مادے ہیں ان کو چھٹکارہ پانے کا ایک طریقہ پتے ہیں کچھ پودے ایسا کرتے ہیں کہ فالتو مادوں کو اپنے پتوں میں سٹور کر لیتے ہیں اور جب وہ پتے گرتے ہیں تو وہ فاسد مادے جو ہیں وہ بھی پودوں کے جسم سے نکل جاتے ہیں تو یہ جو پودے ہوتے ہیں جو دوسرے بکار مادے ہیں اس میں ریزنز ہیں جو کونی فر کے درختوں سے نکلتے ہیں گمز جو ہے وہ کیکر وغیرہ سے اور لیٹیکس جو ہے وہ ربڑ کے پودے سے نکلتا ہے اور میوسیلج کارنیورز پودوں اور بندی توری سے نکلتا ہے دیکھیں میوسیلج وہ چپ چپا سا مادہ آپ کو یاد ہے کہ جب بندی کو کاٹیں تو اس میں سے چپ چپا سا مادہ نکلتا ہے اسی طرح ربڑ کے پودے کو اگر آپ اس کے تنے کو توڑیں تو اس میں سے وائٹ سی لیٹیکس نکلتی ہے اور کیکر کے اگر تنے پر اگر آپ لوگ کٹ لگائیں تو اس پر بھی وہ گم جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے اور ریزن جو ہیں وہ کونی فر سے جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں تو یہ پودوں میں میٹابلیزم کے بکار مادوں کو نکالنے کے طریقے ہیں کہ ان کو وہ لیٹیکس ریزنز اور گمز کی صورت میں یا میوسیلج کی صورت میں بھی اس کو نکالتے ہیں تو پتوں کے ذریعے بھی پودے آپ نے فالتوں مادوں سے چھٹکارا پاتے ہیں تو یہ دیکھئے آگے جو ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ ریزنز کا اخراج ہے یہ پودے کی صدہ پر جو کٹ لگا ہے یہ دیکھیں ریزنز نکل رہی ہیں اور یہ لیٹیکس کا اخراج ہے کہ پودے کی صدہ پر کٹ لگا کے یہ نیچے ایک دیکھیں وہ جو ہے وہ بالٹی جو ہے وہ باندھی ہوئی ہے اس کو کلیکٹ کرنے کے لیے اور یہ کارنیورس پودہ ہے اور اس پر یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میوسی لچ کے کترے ہیں یہ چپ چپا ہوتا ہے تو کوئی بھی حشرات وغیرہ اگر اس کے ساتھ آئے گا تو وہ اس میں علچ چائے گا اور یہ پودہ اس کو کھا جائے گا یہ حشرات خور پودے ہوتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا کہ پودوں میں ہومیوسٹیس کیسے ہوتا ہے تو پودوں میں جو فالتو مادے ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے اور آکسیجن ہے جس کا اخراج پودے جو ہیں وہ سٹو میٹا کے ذریعے کرتے ہیں اور دوسرے جو تھے وہ فالتو پانی کا جو اخراج ہے وہ پودے دو طرح سے کرتے ہیں ٹرانسپیریشن اور گٹیشن کے ذریعے کرتے ہیں اور لیٹیکس ریزن اور گمز کا جو اخراج ہے اور میوسیلچ کا اخراج ہے وہ پودے مخصوص حالات میں کرتے ہیں اور کچھ پودے اپنے جو فالتو مادے ہیں ان کو کرسٹلز کی فارم میں سٹور کر لیتے ہیں اور کچھ پودے جو ہیں وہ جناب پتوں میں ان کو زخیرہ کر لیتے ہیں اور جب پتے گرتے ہیں تو اس طرح وہ اپنے فعل مادوں سے چھٹکارہ پاتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ فینش ہوا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ